اللہ تعالیٰ کی کتابیں اللہ تعالیٰ کی چھوٹی بڑی بہت سی کتابیں پیغمبروں پر نازل ہوئی بڑی کتابوں کتاب اور چھوٹی کتابوں کو صحیفے کہتے ہیں آسمانی کتابوں میں سب سے مشہور چار کتابیں ہیں پہلی قورت جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی دوسری زبور جو حضرت دعوت علیہ السلام پر نازل ہوئی تیسری انزل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی چوتھی قرآن جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی صحیفوں کی تعداد اللہ رب العزت ہی بہتر جانتا ہے لیکن چند صحیفیں حضرت آدم علیہ السلام پر اور چند صحیفیں حضرت شیشہ علیہ السلام پر اور چند صحیفیں حضرت عبرہیم علیہ السلام پر نازل ہوئے ان کے علاوہ اور بھی صحیفیں ہیں جو بعض پیغمبر پر نازل ہوئے تورت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رشاد فرمایا بے شک ہم نے تورت اتاری اس میں ہدایت اور نور ہے وہ زبور کے بارے میں فرمایا ہم نے دعوت کو زبور دی انجیل کے بارے میں فرمایا ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا اور انہیں انجیل دی مسلمانوں کو قرآن مجید کے ذریعے ان تینوں کتابوں کا آسمانی کتاب ہونا معلوم ہوا ایسا سخت جو ان کتابوں کو اللہ کی کتابیں نہ مانیں وہ کافر ہیں تینوں کتابیں اپنی اصلی صورت میں موجود نہیں کیونکہ قرآن مجید میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ لوگوں نے ان کتابوں میں عدل بدل کر دیا یعنی ان میں بدلاؤ ہے اس لئے ان موجودہ تینوں کتابوں کے مطالق یہ یقین رکھنا چاہیے کہ یہ اصلی کتابیں نہیں ہیں قرآن مجید چاروں کتابوں میں سب سے افضل صدہ باقی رہنے والی کتاب ہے قرآن مجید اللہ کی کتاب بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کا کلام بھی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوئی قرآن مجید کا ایک ایک حرف اور ایک ایک لفظ محفوظ ہے اس میں ایک لفظ کی بھی چینجنگ نہیں ہوئی ہے ورنہ قیامت تک کوئی بھی چینجنگ ہو سکے گی قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے لی ہے قرآن مجید کا کلام موچے درجے کی عبارت ہے کیونکہ اس کی چھوٹی سے چھوٹی صورت جیسی صورت دنیا کوئی بھی شخص نہیں بنا سکتا کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے قرآن مجید آخر شریعت کا احکام لائیا اس لیے اس کے بہت سے احکام نے پہلی کتابوں کے حموق کو منسوک کر دیا پہلی کتابیں ایک دفعہ ہی اکھٹی نازل ہوئی لیکن قرآن مجید تیز برس تک ضرورت کی لحاظت سے تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا آہستہ آہستہ اور ضرورت کے وقت اتنے کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں اترتا گیا اور سیکڑوں اور ہزاروں آدمی اس کے احکام کو قبول کرتے گئے اور مسلمان ہوتے چلے گئے قرآن مجید ہزاروں لوگوں مسلمانوں کے سینے میں محفوظ ہے وہ سینہ و سینہ حفاظت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے سے آج تک برابر چلی آ رہی ہے اور انشاءاللہ قیامت تک چلتی رہی گی قرآن مجید کے احکام ہر زمانے اور ہر قوم کے لئے مناصف ہے دنیا میں کوئی بھی ایسی قوم نہیں جو قرآن مجید کے احکام پر عمل کرنے سے آجز ہو کیونکہ قرآن مجید کے احکام ہر زمانے اور ہر قوم کے لئے مناصف ہیں اس لئے قرآن مجید نازل ہونے کے بعد کسی دوسری شریعت اور کسی دوسری آسمانی کتاب کی حاجت باقی نہیں رہی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تمام دنیا کے لئے عام کر دی گئی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی تلابت اور اس کے حکوم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سسکرائب کریں اور اسی ویڈیو دیکھنے کے لئے بیل آئیکن دوانا نہ بھولیں ملتے ہیں اسی ویڈیو بھے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی